اسلام علیکم کیا حال چلیں آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ تھوڑی سے اپنے کپڑے شیئر کر لوں گرمیوں کا تو موسم اب جا رہا ہے تو میرے پاس کپڑے جو پڑے ہوئے تھے میں نے سوچا تھا ان کو سٹیچ کروا لوں گی لیکن پھر موسم میں چینج ہو گیا تو ظاہر ہے اب ان کو کیا کرنا ہے سٹیچ کروا کے میں نے سوچا چلیں اب ونٹر کے کروائیں گے تو یہ میں آپ سے کچھ شیئر کر دوں یہ جی کھاڈی کا سوٹ ہے یہ شرٹ ہے اس کی آل اوور یہ اس کی آل اوور شرٹ کی لوک ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کے باٹم پہ آ رہا ہے بارڈر یہ اس کا بارڈر ہے یہ میں نے فرنٹ پیک اس کا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اتار کے کہ اس کو میں سٹیچ کرواؤں گی یا خود کروں گی جیسے بھی کرنا ہوا یہ اس کا ہے جو دوبٹہ ہے یہ دیکھیں اس کے دوبٹے پہ بہت پیارا یہ بارڈر بنا ہوا ہے اور یہ اس سائٹ پہ اس کے لائننگ میں آ رہا ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت کلر ہے یہ ریسٹ سا کلر ہے مجھے بڑا پسند ہے یہ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ہیئر اس کو میں کرواؤں گی اب اس کے ڈیزائننگ سوچ کے اور اگلا سوٹ ہے میرے پاس یہ بلیک یہ ہے سیلف میں یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ چیک سا بنا ہوا ہے اچھا جی اس کی بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی میرا موڈ تھا کہ میں اس پہ نا ہینڈ میڈ ایمبرائیڈری کرواؤں گی لیکن پھر نہیں کروائی میں نے اب میں نے سوچا نیکسٹ ہیئر یہ اس کا ڈوبتہ ہے ڈوبتہ میں نے لیا تھا نشات کی سیل سے نشات لیلن اس بیسٹ برینڈ ان کے بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آل اوور میں ڈوبتہ ہے اور ڈوبتے پہ یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ یہاں پہ جتنے کلرز میں ڈوبتہ ہے اتنے کلروں میں یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ یہ ڈیزائننگ ساتھ دی ہوئی ہے اتنے لائٹ ویٹ یہ ڈوبتے ہوتے ہیں کہ ان ڈوبتوں کا مزہ آ جاتا ہے اور ان بڑے کھلے کھلے یہ دیکھیں نا کتنا کھلا کھلا سا بڑا بڑا سا ڈوبتہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں نے بلیک سوٹ نیچے سمپل پلین لیا ہے یہ اس کی فرنٹ پیک ہے اور ساتھ میں اس کا ٹراؤزر بھی بلیک ہی ہے اچھا جی یہ بھی ہو گیا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو سٹیچ کروالوں گی پھر میں نے کہا کہ یار اب ظاہر ہے ونٹر کا سیزن آ رہا ہے یہ رکھے جانے ہیں جو باقی کے ہینڈریسز اب ان کو پہنتے ہیں یہ جی نیکسٹ آ رہا ہے میرے پاس نشات کا ہی ڈوبٹا ہے یہ یہ دیکھیں نشات لیلن یہ دیکھیں یہ ان کی سٹیمپ ہے ان سے ملتی جلتی سٹیمپوں سے آپ دھوکھا نہ کھایا کریں یہ اس کی جو اریجنل ہے یہ وہ سٹیمپ ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ڈوبٹا ہے اور یہ میں آپ کو ذرا اس کو اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ڈبل ہے اس پہ بھی جتنے اس میں کلرز آ رہے ہیں اتنے کلرز کے یہ دیکھیں اس پہ گرین پیرٹ شاکنگ پلیک اتنے کلرز میں انہوں نے یہ دیا ہوا ہے بارڈر ایک سائٹ پہ دونوں سائٹوں پہ یہ ٹھیک ہے اور یہ بڑا خوبصورت لائٹ ویٹ سا یہ دیکھیں اب مجھے اس کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کے ساتھ شاکنگ زیادہ اوور ہو جانا تھا اور ویسے بھی شاکنگ میرے پاس ہے پیرٹ گرین میں ایسے کلر نہیں پہنتی اور ییلو ییلو پھر وہ تھوڑا سا مجھے سوٹ نہیں کرتا ییلو کلر آئی تنک تو میں نے پھر سوچا بڑی سوچ بچار کے بعد اس کی میچنگ کرتے 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 ہی نا بس مجھے میرا جو ہے وہ سمر کا سیزن میں نے گزار دیا اور ایٹ لاسٹ پھر مجھے جو ہے وہ کھاڈی پہ جا کے ملا کھاڈی کی آؤٹلٹ سے تو نہیں لیکن ایسے ہی جیسے چلتے چلتے والا سسٹرم ہوتا ہے کہ چلتے چلتے مجھے یہ مل گیا یہ دیکھیں یہ ہے جی بلوک پرنٹ جیسے میں چاہ رہی تھی بلکل مجھے ویسے ہی ملا یہ شرٹ کے فرنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر گولڈن کلر کا بلوک پرنٹ ہے جیسے یہ اس میں گولڈن کلر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلو اور یہ اتنا خوبصورت یہ لوک اس کی آئی اس کے ساتھ رکھ کے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا میں نے کہا یا واقعی وہ کہتے ہیں دیر آئے دروست آئے یا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے تو یہ وہی سسٹم ہو گیا کہ واقعی اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے لیٹ ملے یہ بھی میں نے پھر کٹنگ شٹنگ تو کر کے رکھا ہوا تھا یہ اس کا بارڈر ہے دامن کا بارڈر بھی اتنا خوبصورت ہے نا یہ دیکھیں ایسے کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی جی پٹیاں ہی اس میں سے نکلی تھی بارڈر کی اور یہ بلوک پرنٹ بھی اتنا اچھا ہے نا کہ یہ اترنے والا بھی نہیں ہے بلوک پرنٹ والے سوٹ آپ جب بھی خریدیں ان کو چیک کر لیا کریں ایک سائٹ سے کونے سے تھوڑا سا یوں اس کو آ رہا ہے یہ بیک سائٹ پہ آ رہا ہے بیک سائٹ پہ بھی جو بلوک پرنٹ ہوتا ہے وہ بلکل جسے کہتے ہیں پکے والا یہ پکے والا ہوتا ہے یہ خراب نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یوں پکڑا اور اس کو آپ ہلکا ہلکا یوں خرچے ناخون کے ساتھ اگر آپ کے ناخون کے ساتھ پرنٹ اوپر گلیٹر نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ خارڈی کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ مجھے کٹ پیسیز میں مل گیا تھا اور پھر ساتھ میں یہ دیکھیں میں اس کی لیس بھی لے آئی تھی شٹل لیس تھوڑے چوڑے والی بڑی پیاری یہ لیس ہے میں نے کہا چلیں ساتھ پنک کا بھی ہلکا سا ٹچ ہو جائے گا اور یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پیس پڑا ہوا تھا اصل میں جب ہم خود کپڑے سٹیچ کرتے ہیں تو پھر کوئی چھوٹے چھوٹے سے پیس ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں تو یہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کی پائپنگ کر لوں گی اندر چاکھوں کی طرف اس کی پٹی لگا لوں گی جب خود کریں تو پھر اتنا ساتھ بندہ کام کری لیتا ہے یا سٹیچ بھی کروائیں اگر آپ ٹیلر سے درزن سے کسی سے بھی اس کو گائیڈ اچھی طرح کریں تو پھر وہ کام صحیح کر دیتے ہیں یہ اس کا ٹراؤزر یہ آل اوور ایک جیسا ہی سوٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ پرنٹ دبٹا ہو گیا بہت پیاری اس کی لکھ آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ یئر میں آپ کو یہ سٹیچ کروا کے تو پھر اس کی بھی ڈیزائنگ دکھاؤں گی اچھا جی اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جی اگلا ڈریس یہ والا ڈریس جو ہے یہ میرے پاس ہے مزاج سٹور کا ٹھیک ہے یہ میں نے سٹیچ کروا ہی لیا تھا اس کے یہاں پہ بٹن لگنے والے رہ گئے ہیں اور بات وہی آگئی کہ یار بس پتہ نہیں میں سست کیوں ہو جاتی ہوں کچھ جب سے میری طبیعت خراب ہوئی اس کے بعد مجھے سستیاں کچھ زیادہ ہی آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہوگا پہلے بلوگ میں کہ مجھے جو ہے وہ ڈینگی بخار ہو گیا تھا جس کے وجہ سے میں کافی لیزی ہو گئی ہوں اور کچھ ویگ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہوں تو اس لیے پھر پتہ نہیں سستیاں مجھے آ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے بازو پہ بارڈر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بارڈر تھے دامن کے سارے ایکچل ٹھیک ہے تو دامن کے یہ دیکھیں میں نے بارڈر دامن پہ لگا دیا بلکہ لگوایا ہے لگایا نہیں ہے یہ سیڑی لیز اس کے اندر میں نے خود لگائی ہے کیونکہ میرا ارادہ خود سٹیچ کرنے کا تھا لیکن پھر میرے سے زیادہ کام نہیں ہو سکا مشین کا یہ دیکھیں جب بھی سیڑی لیز آپ خود لگائیں لگائیں یا لگوائیں یہ دیکھیں یہ اندر سے اوور لاک ضرور کروایا کرے ورنہ یہ دھاگے نکل کے نہ سارے آپ کا کام خراب کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے پہلے لیز لگائی ہے یہ دیکھیں لیز لگا کے پھر یہ دیکھیں میں نے اوور لاک کروایا ہے اس کے اندر میں نے کتنی کتنی سپیس چھوڑی ہے یہ دیکھ رہی ہیں آپ کتنی کتنی سپیس اس کے اندر چھوڑ کے یہ سلائی ہے پھر یہ اوور لاک ہے اس طرح پھر دھاگے نہیں نکلتے اس کے یہ دیکھیں دامن پہ یہ گول گول سے میں نے اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ اندر کی طرف شوکنگ کلر کا سارا کپڑا لگا کے تو یہ ترپائی کی ہوئی ہے چوک اس کے جو ہیں وہ بلکل سمپل رکھوائے ہوئے ہیں کیونکہ ہر سوٹ پہ پائپنگ ڈیزائننگ کچھ سوٹ یار سمپل بھی ہونے چاہیے نا یہ دیکھیں اور یہ جہ جی اس کی بازو بازو کا جی اس کے ساتھ کچھ ہے اس سوٹ کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے تو یہ جی انک اللہ جانے بچوں نے کس نے انک جو مارکر ہے وہ اس کے اندر رکھی ہوئی تھی تو وہ ساری جو انک ہے وہ یہاں لگ گئی اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا کوئی ڈیزائننگ کر کے تو یہ اس کی اس پہ بلک کلر کے کوئی فلاور یا اینیتنگ کچھ لگا لیں کیونکہ یار نیو ڈریس ہے تو اب اس کو ایسے تو نہیں نا میں نے بیسٹ کرنا اس کا میں ساتھ میں آپ کو ٹراؤزر دکھاتی ہوں یہ اس کا سیلف میں ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں جیسے شرٹ میں چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتی ہوں ذرا ایک منٹ رکھیے آپ یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ کی لوک آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے شرٹ ہے ہماری ٹھیک ہے اور یہ اس کا نیچے سیلف میں ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ بھی میں نے یہ دیکھیں یہ جو دامن کا بارڈر تھا یہ میں نے پورا بارڈر جو ہے نا یہ بارڈر اس میں سے نکال لی ہے اتنا حصہ کیونکہ اتنا اب چھوڑا تو نہیں اچھا لگنا تھا تھوڑا سا بازو میں ایڈچسٹ کیا ہے یہ دیکھیں اچھا جی میرے جی اس میں موبائل میں نماز کا لام لگا ہوتا ہے تو جیسے ہی پھر ٹائم ہو تو پھر ازان کی آواز آ جاتی ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اب اتنا چھوڑا بارڈر تھا تو اس میں سے میں نے اتنا حصہ جو ہے نا وہ کٹ کر کے ٹراؤزر کے لیے یہ دیکھیں رکھ لیا ہے اور باقی کا جو ہے بارڈر وہ بازووں پہ لگا لیا ہے یہ دیکھیں اچھا جی ٹراؤزر میں اب آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں یہ جی سیلف کا ٹراؤزر ہے اور یہ اس کی نیچے میں نے دو دو پلیٹس ٹالی ہیں اور جو کپڑا باقی کا بیچ والا بارڈر بچا تھا نا یہ والا حصہ جو ہمارا رہ گیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر کی طرف لگا کے ترپائی کر دی ہے یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف لگا ہو گیا ہے یہ اب آپ کو میں کیمرے کے پاس لے کے جاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف ترپائی ہو گئی ہے اور یہ ہمارا ٹراؤزر آ گیا ہے نیچے دو دو پلیٹس ہیں اور اوپر بارڈر ہے یہ جی ٹھیک ہے بیچ میں آپ کو ترپائی نظر آ رہی ہوگی یہ ترپائی کی لائن جا رہی ہے کیونکہ اگر میں سلائی لگاتی تو یہاں پہ سلائی نمائی ہونی تھی پلیٹس کے بیچ میں تو پھر اس لئے ترپائی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا جی ساتھ میں اس کا یہ والا ڈوبٹا ہے ڈوبٹا اس کا بالکل کنٹراس ہے یہ دیکھیں صرف یہ جو بارڈرز ہیں یہ وہ شرٹ کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں اور ٹوٹلی یہ کنٹراس ہے اور بہت ہی پیارا سوٹ ہے یہ شوکنگ پینک کلر ہے اور وہ شوکنگ نہیں ہے جو بہت دارک اور آنکھوں میں جانے والا یہ وہ شوکنگ نہیں ہے یہ بڑا پیارا نائس سا شوکنگ کلر ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس کا آ گیا ڈوبٹا یہ کیمرے میں اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو بارڈر ہیں یہ سارے بارڈر اس کے لگوں میں اس کا یہ جو بارڈر ہے ٹھیک ہے اس میں کلرز کا ڈیفرنس ہے یہ دیکھیں اچھا جی یہ سوٹ تھا مزاج سٹور کا اور نیکسٹ میں آپ کو جو اپنا ڈریس دکھاؤں گی وہ بھی انکمپلیٹ ہے یار میری میں نے ان سارے ڈریسز کو کمپلیٹ کرنا تھا لیکن بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈینگی کی وجہ سے جو ہے میں لیزی ہو گئی ہوں میری طبیعت بھی بہت اپسٹ ہو گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھوں کی وینے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ بیکنس کی وجہ سے میرے سارے جو ہاتھوں کی وینے ہیں یہ باہر کو آ گئی ہیں اور میرے ہاتھ چننے چننے سے رہ گئے ہیں اچھا جی تو یہ دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ اپنا ڈریس یہ انشاءاللہ نیکسٹ ہیئر میں کروں گی ان کو کمپلیٹ باقی جیسے اللہ کا حکم ہوا اچھا جی پہلے میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں نیک لائن کی ڈیٹیل اس کی یہ ہے نیک یہ دیکھیں نیک اس کی بڑی تھی تو لیندھ پھر بہت زیادہ نیچے کو جا رہی تھی تو میں نارمل لیندھ پہنتی ہوں مجھے زیادہ لونگ لیندھ کا جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے کیونکہ میں سلیم سی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ لونگ لیندھ پہنوں گی تو میں اور زیادہ لمبی لگوں گی وہ عجیب سی لگوں گی سلیم بھی ہوں اور وہ جو ہے ہائٹ بھی ہے تو پھر اسی لیے تو یہ جی شرٹ کی نیک ہے اور نیک پہ یہ جو ہے نا یہ سپیروز بنی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں لیکن سپیروز کی جو ہے نا وہ آئیز نہیں ہیں آنکھیں نہیں ان کی بنی ہوئی یہ دیکھیں سپیروز کہہ رہی ہوں پیرٹ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا موں ہے یہ اس کے پر آ رہے ہیں نیک میں زیادہ سمپل رکھواتی ہوں مجھے گلے پہ الجن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں نا بلکل یہ میں نے سمپل ہی رکھوائی ہے سینٹر میں میں نے ایک بس نا یہ کٹ سا ڈلوا دی ہے نیک پہ اس لیے یہ جو ہے نا اوپر سے ڈیزائن اس کا کافی جو ہے وہ نکل گیا اچھا جی باقی یہ سارا یہ اورنج ریسٹ کلر ہے بڑا پیارا کلر ہے جے ڈاٹ کا یہ سوٹ ہے ٹو پیس میں نے لیا تھا سیل میں آئی ٹھنک سترہ یا اٹھارہ سو کا مجھے ٹھیک پر اس سے یاد نہیں ہے اچھا جی دامن پہ یہ سیم یہ لیس لگوائی ہے گولڈن کلر کی اوپر بھی بارڈر ہے یہ نیچے بھی بارڈر ہے اور یہاں پہ یہ جو پیرٹ ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں جی درختوں پہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پیرٹ جو ہے نا وہ بیٹھ رہے ہیں میرے لیس کی طرف دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ رمبی نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ دل گولڈن کلر کی لیس تگی ہو یہ ڈاک گولڈن نہیں ہے یہ دامن ہے اور یہ اس کی ترپائی اندر کی طرف ہے سائیڈوں اور یہ اس کے بازو ہیں بازووں پہ بھی یہ دل گولڈن اس کی بلکل یہ ایسے ہے سمپل یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ آجاتا ہے اس کا ڈبٹہ ڈبٹہ بڑا خوبصورت ہے جیڈے ڈوٹ والوں کے ڈبٹے اتنے کوئی خوبصورت ہوتے ہیں نا سوفٹ اور کوالٹی وائز بہت اچھے یہ دیکھیں یہ شرٹ کے جیسا یہاں پہ آ رہا ہے پلو پہ ہمارے پاس پھر ایتوتے آئین دینے ساڑھے گول اس کے بعد پھر یہ آگے گرین سارا بلوک پرنٹ جیسے ہوتا ہے نا وہ آ رہا ہے اور یہ اورنج سائٹ پہ بڑا ہی خوبصورت میرا سوٹ ہے یہ نیکسٹ جو ہے یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹھاؤزر میچ کروں گی کلر ہی نہیں میچ ہوا برینڈ کے سوٹوں کے ساتھ میچنگ کرنی کافی مشکل ہو جاتی گیا اچھا جی یہ پچھلے میں نے آپ کو سوٹ جو دکھا دیئے تھے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے سوٹ انسٹیچ ہوں ان کو ایسے رول کر کر کے نا میں یہ دیکھیں ہر چیز اندر اس کی رکھ کے یوں رول کر کے رکھ دیتی ہوں اس طرح نا پھر کپڑے جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں یہ دیکھیں ایسے رول کر لیا کپڑے اور رولنگ بنا بنا کے یوں میں رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے چلنجی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب چینل کو ضرور کیا کریں مجھے انتظار رہتا ہے کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ مجھے لائک کریں میری ویڈیوز کو دیکھیں اور یار مجھے بتاؤ تھوڑا سا ڈیزائننگ کے بارے میں کہ میں اپنے اس بلیک سوٹ پہ کیا ڈیزائننگ کروں اس پہ کیا ڈیزائننگ کروں کیونکہ میرا تو دماغ بلکل کھپ گیا ڈیزائننگ کر کر کے چلنجی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں سب کو یاد رکھا کریں دعاوں میں اچھی اچھی باتیں سوچا کریں اپنے مائنڈ میں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کریں اور ہر وقت خود کو دروش شریف میں مصروف رکھا کریں اچھا جی اللہ حافظ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ بتایا کریں آپ کو کس قسم کی ویڈیوز دیکھنی ہے تاکہ اسی ٹاپک پہ پھر ہم جو ہے اسی چیز کو ہم بنایا کریں اسی ٹاپک پہ ہم بات کیا کریں کمنٹس دیا کرو یار اچھا لگتا ہے مجھے انتظار رہتا ہے ویسے آپ لوگوں کا لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کام مصروف ہوتے ہو ویڈیوز دیکھ لیتے ہو لیکن لائک نہیں کرتے ہو پلیز لائک کیا کرو نا اس طرح پھر ہمیں بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو ہم نیوز ہیں بلوگرز ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ ہماری جو پبلک ہے ہمارے چاہنے والے ہیں ہمارے جو پیارے لوگ ہیں وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ حافظ